نظام تعلیم آپ کی جماعت نے پاکستان کے اندر بھی اور آزاد کشمیر میں بھی آپ نے جو منشور تھا منشور میں یہ کہا کہ ہم ایک نظام لے کر آئیں گے اس حوالے سے کیا تیویلپنٹ ہے جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ آزاد کشمیر میں اس حالیہ الیکشن کے نتیجے میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت قائم ہوئی ہے اور یہ جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت قائم ہوئی ہے یہ عمران خان جو ہمارے چیرمن ہے اور وزیعظم پاکستان ہے اور ہمارے لیڈر ہیں ان کے بیانیے کی جو کشمیر کے حوالے سے ان کا بیانیہ ہے اس کی جیت ہے آزاد کشمیر کے لوگوں نے عمران خان کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے اس بات کا ادار کیا ہے کہ عمران خان جو ساری دنیا میں کشمیریوں کا کیس لڑ رہے ہیں اس حوالے سے کشمیریوں نے تحریک انصاف کو ووٹ دے کے اس کو سیکنڈ کی ہے اور جہاں تک تعلیم کی بات کی ہے میرے جو لیڈر ہیں چیرمن امران خان صاحب جو وزیعظم پاکستان بھی ہیں ان کی پیرارٹی جو فائیو پیرارٹیز ہیں اس میں سے سب سے پہلے نمبر پہ جو ہے وہ تعلیم ہے اور اس حوالے سے جو آپ نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب نے بہت بولڈ سٹیپ لیا ہے کہ پورے پاکستان میں جو ہے وہ سیم کریکلم رائج کر دیا ہے کہ یک سا نصاب ہوگا ہر سکول جو بھی ہے یا امیر کا سکول ہے یا غریب کا سکول ہے اس کا نصاب ایک ہوگا اور ان کے اس ویجن کو فالو کرتے ہوئے ہم نے منوان اس پالیسی کو آزاد کشمیر میں بھی اڈاب کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور ہم جلد از جلد جو ہے وہ اس جو پروگرام میں اس کو لانچ کر رہے ہیں اور جب اگلا ہمارا جو تعلیمی سال شروع ہوگا اس کے بعد جو ہے وہ مستقل طور پر جو ہے پورے آزاد کشمیر میں بھی پاکستان کی طرح یک سا جو نصاب تعلیم ہے وہ رائج ہو جائے گا اس سے ہمیں جو یہ جو معاشرے میں جو تفریق ہے اس کو ختم کرنے میں اور تعلیم کے میار کو بلند کرنے میں اور تمام لوگوں کو ایک ایکول لانے میں جو ہے وہ بہت مدد ملے گی انشاءاللہ ہمیشہ آپوزیشن میں بیٹھ کے ادارے صحیح کام کرتے ہیں نظر نہیں آتے اور جب اقتدار مل جاتا ہے تو پھر شاید سارا کچھ ٹھیک نظر آنے لگتا ہے یہ اس کی کیا وجہ ہے یہ سوال آپ سے میں خصوصی طور پر اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ ایک تاریخ رکھتے ہیں سیاست کے اندر آپ کے بالا صاحب آپ اس سے پہلے بھی منصر ہے تو کیا ہمارے پاس آپشن نہیں ہوتی جب ہم اقتدار میں آتے ہیں کہ اس میں کوئی تبدیلی لاسکیں آپشن بہت موجود ہوتی ہے یہ ویل کے اوپر منصر ہے اور لیڈرشپ کے اوپر منصر ہے کہ لیڈرشپ کا کیا خیالہ اور کیا مشن ہے اور کیا اس کے گولز ہیں وہ اس کو اس نے اچیب کرنا ہے یا نہیں کرنا ہماری آج اس حکومت کی صورت میں یہ ہے کہ ہمارے جو لیڈر ہیں اور ہمارے جو آزاد کشمیر کے وزیعظم ہیں سردار عبدالکیوم خان نیازی صاحب ان کی واضح آدائت ہے کہ ان محکموں میں اصلاحات لانی ہے آپ نے دیکھا ہو گیا کہ ہم نے پہلی کیابنٹ میٹنگ میں تین چار شعبوں کے اوپر ایک کمیٹی قائم کی ہے جس طرح ایک پی این ڈی کی کمیٹی ہے جو ڈویلپمنٹ کے معاملات کو دیکھ رہی ہے ایک کمیٹی ہے جو بلدیات کے الیکشن کو دیکھ رہی ہے اس کے حوالے سے ہم پلاننگ کر رہے ہیں جو اڈاک کا قانون جو کالا قانون اس حکومت میں آخر میں لائے اس کے حوالے سے جو ہے غور و خوض کرنے کے لیے پھر اعتصاب کے قانون کے لیے کمیٹی بنائی ہے اور اب مثال کے طور پر مجھے آج یہ محکمہ مل گیا ہے تو میں کہوں کہ اس محکمہ میں سب کچھ ٹھیک ہے سب کچھ ٹھیک نہیں ہے اور یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ سب کچھ خراب ہے ہر معاشرے میں ہر ڈپارٹمنٹ میں ہر شعبے میں اچھے اور برے لوگ جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں اسی طرح محکمہ تعلیم میں بہت اچھے اچھے لوگ بھی ہیں اور اکثریت اچھے لوگوں کی ہے لیکن جب بیچ میں سے جو تھوڑے سے خراب لوگ ہوتے ہیں وہ اس امپریشن کو خراب کرتے ہیں ہماری کوشش ہے کہ ہم ایسی اصلاحات لائیں کہ یہ جو ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے ہمیں ملا ہے یہ اس کو ہم مثالی بنا کے جو ہے وہ جب ہم یہاں پہ سے جائیں تو اس کو مثالی بنا کے یہاں پہ جائیں بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ ہر طرح کی ہمارے پاس کپیسٹی موجود ہے اور ہم اس میں بہتری لاسکتے ہیں میرا سوال کرنے کا مقصد یہی تھا کہ آپ اس وقت جو آپ کے پاس بہت امپورٹنٹ وزارت ہے اور آپ پہ بڑا ٹرسٹ کر کے یہ بڑے بڑے حجم والی وزارت ہے جس میں ملازمین کی ایک بہت بڑی تعداد ہے اور اس کے مسائل بھی بہت زیادہ ہیں تو آپ پہ ٹرسٹ کیا گیا امران خان صاحب کی طرف سے تو یہی ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس میں جو ابھی نئی چیزیں لے کے آ رہے ہیں جیسے سب سے اہم بات یہ ہے کہ ابھی تک تحقیق کا شعبہ اس طرح ورکنگ نہیں ہے جس طرح ریاست کے اندر ہونا چاہیے ایسے ہی آپ دیکھیں انڈیوٹی سسٹم ہے وہ ہم آج تک اس کو ختم نہیں کر سکے اسی طرح ہماری مکانیت کا مسئلہ ہے جو سکولز کے اندر ہم آفٹر آرت کو ایک آج تک پوری کوشش کے باوجود وہ مکانیت بحال نہیں کر سکے آپ کے لئے بڑے چیلنجز ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کہیں ان سارے چیلنجز کو قبول کرتے ہوئے جب آپ آگے بڑھیں گے تو بجٹ تو حائل نہیں ہوگا دیکھیں جی آپ نے جو بات کی ہے بڑی اچھی بات کی ہے مسائل بہت زیادہ ہیں لیکن مسائل سے ڈر جانے والے ہم نہیں ہیں اور انشاءاللہ پہلے بھی سیاست میں مقابلہ کیا ہے میں گراس روٹ لیول کا سیاسی کارکن ہوں اگر میرے اوپر اعتماد کیا گیا یہ آپ کی بلکل بجاہ بات ہے کہ یہ حجم کے حوالے سے اور ملازمین کے حوالے سے آزاد کشمیر کا سب سے بڑا ڈپارٹمنٹ ہے کیونکہ اس میں تقریباً کوئی 32 سے 35 ہزار جو ہیں وہ ٹیچنگ سٹاف ہے اور اس کے علاوہ ایڈمنسٹیٹک سٹاف جو ہے وہ آزاد کشمیر کا حجم کے حوالے سے یہ سب سے بڑا مہکم ہے اور اہمیت کے حوالے سے بھی یہ سب سے اہم ڈپارٹمنٹ ہے کیونکہ یہاں پہ ہماری آنے والی نسل کی تعلیم اور تربیت ہونی ہے میں یہاں پہ دو چیزیں کہتا ہوں اکثر ہمارے اس سے پہلے جو ایک لفظ شروع استعمال ہوتا ہے تعلیم تعلیم کے ساتھ جب تک تربیت نہیں ہوگی تو یہ قوم آگے نہیں بڑھ سکے گی اس لیے میرے جو پرارٹی ہے وہ اس ڈپارٹمنٹ کے اندر اصلاحات لانا ہے آپ نے بالکل کا تحقیق کے حوالے سے اس شعبے میں کیا پورے آزاد کشمیر اور پاکستان میں ہم پہلے مسلمانوں نے تحقیق کی پہلے سائنسدان ریاضیدان جو ہیں وہ مسلمان تھے اب ہم نے جو ہے وہ صرف انتظار کرتے ہیں کہ باہر سے کونسی چیز آئے گی اسے ہم نے ایڈاپٹ کرنا چاہیے ہمارے پاس بہت بہت لائک لوگ ہیں یہ ہمارے پاکستان اور آزاد کشمیر سے بڑے بڑے سکولر باہر جاتے ہیں اور وہ اپنی خدمات انجام دیتے ہیں اور اس کے علاوہ جو اس ڈپارٹمنٹ میں آپ نے یہ بات بالکل ٹھیک کی کہ آن ڈیوٹی سسٹم ہے منسلک ہوئے ہیں لوگ حاضر نہیں ہو رہے تو اس کے لیے ہم نے ایک پورا لائے عمل اختیار کیا ہے یکم اکتوبر کے بعد اس کے اندر زیرو ٹالرنس ہوگی کوئی کسی کی سفارش اور کوئی کسی کا عذر نہیں مانا جائے گا بائیومیٹرک سسٹم کو ہم جو ہے وہ بال کر رہے ہیں انشاءاللہ اسی طرح ہمارا جو ای 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 سسٹم ہے اس کو امفحال بنا رہے ہیں سیکریٹریٹ میں ایک جو ہے کنٹرول روم ہوگا اور پورے آزاد کشمیر سے لوگ ہمیں شکایات بھیج سکتے ہیں کہ کس سکول میں جو ہے کوئی جو ہے وہ ٹیننس نہیں ہے ہمارے ٹیچرز آذر نہیں ہیں اس کو امسا فیصد انشاءاللہ مکمل کریں گے باقی اپنے مکانیت کی بات کی بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے زلزلے کا ہمیں جو بار کی دنیا سے پیسہ آیا تھا یہ سکولوں کی تعمیر کا وہ اس وقت کی پاکستان گورنمنٹ نے اس کو غلط استعمال کیا اور وہ پاکستان لے گئے جس کی وجہ سے آج بھی ہمارے بچے جو ہیں وہ چھت کے بغیر جو ہے وہ بیٹھے ہیں اور میرا پہلا ٹارگٹ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو چھت فرام کروں یونی فارم فرام کروں کتابیں فرام کروں اور فرنیچر فرام کروں وہ آپ نے بالکل کہا کہ جو ہے وہ فنڈز ہائل ہوں گے لیکن میری یہ نصب لین ہے کہ مسائل کو وسائل کتابے نہیں کرنا تو آپ کوشش کریں تو اللہ تعالیٰ مددگار ثابت ہوگا ہم نے حالی میں ایک کوٹ ایک انجیو ہے میرپور بیسٹ ہے ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ سائن کیا ہے جو سکول کے باہر ہمارے بچے ہیں چلڈرن آؤٹو سکول ان کو سکول میں لانے کے لیے اس حوالے سے ہم پرائیمری سکول کی وہ ہمارے ساتھ مدد کریں گے اور پورے آزاد کشمیب نے پرائیمری سکول کی جو ہے وہ بیڈنگیں جو ہے وہ تعمیر کریں گے اس کے علاوہ ہماری کوشش ہے کہ امران خان صاحب ہمیں بجٹ زیادہ دینا چاہتے ہیں اس کو ہم ایڈیوکیشن کی شعبیں میں لائیں اور جو مکانیت کا مسئلہ ہے جو بیڈنگ نہیں ہے ان کو ہم جو ہے وہ تیس بیٹ کے ساتھ ان کے اوپر کام کریں اسی طرح ایرہ اور سرہ والے جو سکول جو انہوں نے ٹیک اپ کی ہیں ہم جلدی میں پرائیمری سکول کے ساتھ مل کے جو ہے وہ ایرہ کے چیئرمنٹ سے بھی ہم ملاقات کریں گے پرائیمری سکول پاکستان تک بھی جائیں گے کہ اس سارے یہ جو دو تین ایکشن ہیں اسی طرح آئی ڈی بی کا ایک سیکنڈ فیز آ رہا ہے جس میں پرائیمری سکول کی تعمیر اور اس طرح جو سکول سے بار بچے ہیں ہمارے آزاد کشمیر میں چھاسی ہزار بچہ جو ہے اس وقت سکول نہیں جا رہا ہے تو ہماری گورنمنٹ نے ہم نے یہ ٹرگٹ کیا ہے کہ ہم آئندہ دو سال کے اندر اندر کوشش کریں گے کہ آزاد کشمیر اس خطے کا وہ علاقہ وہ ریاست ہوگی کہ جہاں پہ ایک بھی بچہ جو ہے وہ سکول سے بار نہیں ہوگا تو انشاءاللہ تعالی وسائل کے تابعے نہیں رہیں گے کوشش کریں گے اور ان معاملات اور مسائل کو آل کرنے کی پوری کوشش کریں گے چھوٹے ایشیوز جن کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں آپ نے بہت خصورت ان کے بارے میں بتایا کہ آپ ایسا ہوگا یہ پالیسی آپ کی دو چیزیں بہت اہم ہیں جن کے اوپر ہمیشہ ہم باوجود کوشش کے بھی حکومتیں کنٹرول نہیں کر سکیں ایک تو ٹھیکا سسٹم اور دوسرا یہ گوست سکول جو ہیں کہیں پہ تعداد ہمارے ٹیچرز کی زیادہ ہے اور بچوں کی تعداد کم ہے کیا یہ بھی آپ کے مطمئن نظر ہے کہ فیوچر میں اس کو بھی آپ کو فکس کریں گے جی آپ کو میں نے گزارش کی ہے کہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں آپ لوگ بھی جو الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے لوگ ہیں یہ بھی ہمارا ساتھ تعاون کریں جو کیمنٹی ہے وہ بھی ہمارے ساتھ تعاون کریں وہ جہاں پہ بھی دیکھتی ہے کہ اگر کوئی ٹھیکے پہ آیا یا کوئی ٹیچر حاضر نہیں ہے وہ جوں اطلاع دے گی تو میں نے پہلے کہا کہ اس سکول کا ہیڈ ماسٹر جائے گا اس زلے کا جو ڈیو ہے وہ جائے گا بالکل زیرو پرسنٹ ٹالنس ہے اس کے اندر اگر کہیں بھی ٹیچر حاضر نہیں ہے تو پھر اس کی ذمہ داری ڈیو کے اوپر ہوگی اس کی ذمہ داری جو ہے وہ ایڈ ماسٹر کے اوپر اور پرنسپل کے اوپر ہوگی اور اس کو ہم فوراں فارق کریں گے اور جو لوگ نہیں آرے ان کو بھی انشاءاللہ ہم نوکری سے فارق کریں گے اور بہت پڑے لکھے لوگ ہیں تو ان کو نوجوان ہے اور اچھے پڑے لکھے لوگ ہیں ان کو لائیں گے اور ان کو نوکرییاں دیں گے کوئی ایسی کم ہی نہیں ہے تو اس میں ہم بالکل زیرو پرسنٹاللس یہ پریکٹس ہوئی اس پہ اچھے ریمارکس بھی آئے لیکن ایڈ تی انڈ جب جو کچھ ہوا آپ بھی بہتر جانتے ہیں آپ کوئی اس کے پیرلل سسٹم یا اسی میں کوئی بہتری لانے کے لیے کیونکہ ریکروٹمنٹ ہمارے لیے بہت اہم ہے جب تک ہم پراپر ریکروٹمنٹ نہیں کریں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ ہم اپنے گولز اچیو کر سکیں دیکھیں جی آپ نے بہت اچھا سوال کیا یہ جو پیشلی گورنمنٹ میں یہ جو آخری انٹی ایس ہوا ہے اس کے اوپر بہت سارے سوال آتا ہیں اور انہی تفضات کی وجہ سے لوگوں کے تفضات کی وجہ سے ہم نے پہلے انٹی ایس کے ریزلٹ کہتا ہے جو ویٹنگ میں لوگ تھے ان کی تکریوں کو روک دیا تھا لیکن ہم نے پھر ان بیٹر انٹرسٹ جو ہے وہ کیونکہ بچے اور بچیاں میرک پہ آئے ہوئے تھے اور وہ ذہنی پریشانی کا شکار آ رہت ہے تو ہم نے ہماری پوری کابینہ نے اور پارلیمانی پارٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ پچھلی قومت کی غلطیوں کا خیمیازہ جو ہے وہ نوجوانوں کو نیبو کرنا چاہیے اس میں بہت سارے تفضات ہیں پچھلے انٹی ایس میں آپ دیکھیں اس وقت بھی ہم نے وہ ایک سسٹم بنایا ہویا جس میں وہ درخواستیں لوگوں نے دیں ہیں سات سو درخواستیں ہیں کئی کسی کے انٹریویو کے نمبر نہیں لگائے ہوئے کئی کسی کی کسی کی ڈگریز کے نمبر نہیں لگائے ہوئے اس طرح آگے پیچھے کر کے جو ہے وہ اپنے منظور نظر لوگوں کو میرٹ میں آگے لے جا کے اور تکرییاں کرنے کی کوشش کی گئی بہرحال ہم نے فیلال تو اس سسٹم کو جو پچھلا میرٹ بھلا ہے اس کو بال رکھا اور تکرییاں جو ہیں وہ اس کے اوپر ہو رہی ہیں لیکن جب اگلے سال ہم جو جب تکرییاں کریں گے تو میرا پورا عظم ہے اور مجھے میرے وزیراعظم نیازی صاحب کیوں کیوں نیازی صاحب کی بھی جو ہے وہ پورا کانفیڈنس آزل ہے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ایسا فول پروف نظام لائیں کہ جہاں پہ میرٹ جو ہے وہ ہنڈر پرسنٹ فالو اور بچے جو ہیں آپ بہت پڑے لکھیں بچے ہمارے اور ان کو جو حق جائز حق ہے جو ان کو ملے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انٹی ایس ہی بحال ہوگا اور اسی کو آپ بہتر طریقے سے انشاءاللہ آگے لے کے چلیں گے اس میں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ انٹی ایس ایک استعلاح چل گئی ہے انٹی ایس نہیں ہے یہ تھرڈ پارٹی ایویویشن ہے کوئی تیسری پارٹی جو ہے جس کے اوپر آپ کے اوپر آپ کو اور لوگوں کو اعتماد ہو وہ جو ہے ایگزیمنیشن جو ہے وہ انٹی ٹیس جو ہے اس کو کنڈکٹ کرے گی تو اس حوالے سے ہم ابھی میں قبل اس وقت ہے اس حوالے سے ہم جب ساری ورکنگ کر لیں گے تو اپنا لائے عمل جو ہے انشاءاللہ جو ہے اس کو لے کے آئیں گے اگلے سال سعی سر آپ کے سامنے ہے آزاد کشمیر کی صورتیال ہم سکیٹڈ پاپولیشن ہیں دور تراز علاقے ہیں آپ نے بہت اچھی بات کی کہ اگر کنٹرول روم بن جائے تو چیزیں آپس میں لنک ہو جائیں گی اور ہم اس کو بہتر طریقے سے آپ یہاں بیٹھ کے چیزوں کو کنٹرول کر سکیں گے اس وقت آزاد کشمیر کے اندر جو ہمارا نظام چل رہا ہے اس کی اوپر بھی بہت سارے سوالات ہیں کیا یہ کوئی یقصہ نظام تعلیم کی طرف کوئی سٹیپ آپ کرنے جا رہے ہیں آپ کو میں نے کہا نا کہ نصاب تو جس طرح پاکستان میں ہے اسی طرح اس کو یقصہ کر رہے ہیں باقی پرائیویٹ سکولز ہیں اور پرائیویٹ سکولز بھی اب ہمارے جو ہم نے ایک کتھارٹی بنا دی ہے اس کے ماتاعت ہیں اور ان کو بھی ہم کسی نہ کسی ڈسپلن میں لے کے آئیں گے یقصہ تعلیم تو یہی ہوئی نا کہ ہم نصاب یقصہ دے سکتے ہیں اب ظاہری بات ہے کہ بچہ گورنمنٹ سکول میں پڑھ رہا ہے یہاں کوئی پرائیویٹ سکول ہے اس میں صرف یونی فارم کا فرق ہے نا میں نے آپ کو بتایا کہ ہم پہلے گورنمنٹ نہیں کر دی تھی ہم اس طفعہ پرائیمری ریول کے سارے بچوں کو کتابیں اور یونی فارم دے رہے ہیں اور اس کو ہم بڑھاتے ہوئے ہائی سکول تک لے کے جائیں گے کہ اچھا فرنیچر سکولوں میں فرام کریں گے سائنس کی اچھی لیبارٹریز دیں گے کمپیوٹر کی اچھی جو ہیں وہ لیبز انشاءاللہ تعالی دیں گے اور یونی فارم اور جو بکس ہیں اس کی ساری جو ہیں وہ بچے کی وہ انشاءاللہ تعالی ہمارا پروگرام ہے کہ اس کو پرائیمری سے بڑھاتے ہوئے میٹرک تک جو ہے وہ ریاست اور جو ہے یہ ذمہ داری جو ہے وہ ادا کرے گی اور اس طرح جو ہے پرائیوٹ اور گورنمنٹ سکول کو انشاءاللہ تعالی کوالٹی کے حساب سے انشاءاللہ تعالی ایکول لے کے آئیں گے یہ ہمارے سرکاری سکول ہیں ان کی بیلڈنگز اور ان کے پلے گراؤنڈ جو ہیں وہ پرائیوٹ سکول سے کہیں درجہہ بہتر ہیں صرف یہ ہے کہ اپنی ویل کو شو کرنا ہے کہ ہم نے اس کو کس طرح یوٹلائز کرنا ہے اس کے حوالے سے ایک ہم نے نیا ایک انسینٹیو لیا ہے کہ ہم پہلے یہ شروع کر رہے ہیں کہ ہر ڈسٹرک ایڈکوارٹر میں ایک میل اور ایک فی میل جو سکول ہے اچھا اس کو پک کریں گے اور اس کو مارڈل سکول کا درجہ دے اس کو مارڈل سکول کا درجہ دے کہ وہاں سے شروع کریں گے اور اس کو پھر اوپر سے نیچے تک انشاءاللہ تعالی لیتے جائیں گے بڑا ٹاسک کوئی ایٹی سکس تھاؤزن آپ کہہ رہے ہیں کہ بچے سکولوں میں نہیں ہیں جن کو لانا ہے اس کے لیے کوئی میکنزم آپ نے ڈیویلپ کیا ہے دیکھیں انسینٹیو آپ نے ایک رکھ دیا آپ نے کہا جی ہم ان کو یونی فارم کتابیں ہیں لیکن ایک فیلڈ کے اندر جا کے ایک موٹیویشنل جو کمپین ہوتی ہے یا اس طرف کی کوئی سکوچ ہے مختلف انجیوز کے ساتھ مل کے ہم یہ کمپین لاج کر رہے ہیں جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ کورٹ کے ساتھ ہمارا ہمیں یہ سانسائن ہوئے ہیں اسی طرح آئی ڈی پی کا جو سیکنڈ فیز ہے اس کا بھی سلوگن یہ ہے کہ جو بچے سکول سے بار ہیں ان کو سکول میں لانا ہے اس میں بیڈنگ ہوگی اس میں یونی فارم ہو گیا اس میں کتابیں ہوگی پھر ہم جو ہے وہ اس کی موٹیویشن کے لیے جو ہے کمیونٹی کے ساتھ مل کے انجیوز کے ساتھ مل کے اور اس میں آپ لوگوں کی جو ہے یہ میڈیا سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں ان کا بھی تاون آصل ہوگا تو پھر یہ ہم جب سارے مل کے یہ ایفرٹ کریں گے تو تب ہی یہ ممکن ہو سکے گا کہ چھاسی زار بچوں کو جو ہے وہ ہم سکول میں واپس لے کے ہمارے ریاست کے اندر ایسی بہت ساری جگہوں پہ یہ میں اس کو شکایت تو نہیں کہوں گا لیکن نیڈ موجود ہے کہ بہت ساری ایسے سکول جو پرائمری ہیں اور عرصہ دراز سے پرائمری ہیں جہاں میڈل ہے تو عرصہ دراز سے میڈل ہے کیا اس طرف بھی کوئی آپ کی ترجیات میں یہ بات شامل ہے کہ وہاں جہاں نیڈ بیسٹ سکول جہاں پہ ہائر سکول چاہیے یا ہائر سکنری چاہیے یہ پروگرام بھی آپ کے پاس ہے دیکھیں دی وہ جو ہے نظام تعلیم میں تین ٹیئرز آگئے ہیں اب یہ پرائمری ایڈوکیشن کا ٹیئر ختم ہو گیا اس میں ایلیمنٹری ہے نمبر ون نمبر ٹو سیکنڈری ہے اور نمبر تھری ہائر ایڈوکیشن تو ابھی ہم انشاءاللہ پرائمری صاحب سے بھی میٹنگ کر رہے ہیں جو ہائر ایڈوکیشن والے دپارٹمنٹ آ اس کو بھی ہم بلوائیں گے تو میری جو خواہش ہے جس طرح ساری دنیا میں رائے جائیں کہ پرائمری سکول کی جگہ ہم ان ساروں کو کوشش کریں اور اب کیونکہ ایلیمنٹری ایڈوکیشن ہو گیا تو یہ میڈل تک ایلیمنٹری ایڈوکیشن سیکنڈری ایڈوکیشن سیکنڈری ایڈوکیشن جو ہے وہ ٹویلتھ کلاس تک ہے اب جو انٹر کالیج والا کانسپٹ تھا وہ ختم ہو گیا ہائر سکنڈری سکول جو ہے وہ مچ بیٹر ہے انٹر کالیج کے کیونکہ سکول کا ایک ڈسپلن ہوتا ہے وہ بچہ جو میٹر کر کے ابھی اس کی عمر کام ہوتی ہے وہ جو کالیج میں پہنچتا ہے تو وہ اپنے آپ کو آزاد سمجھنا شروع کرتا ہے تو وہ دوسری جو ٹیرہ وہ ہائر سکنڈری سکول ہے اس میں بارویں تک ٹویلتھ کلاس تک اس کو ایڈوکیشن دی جائے اور اس کے بعد تیسر ٹیر جو آتا ہے وہ یونیورسٹی کہا جاتا ہے وہ یہاں یونیورسٹی ہوگی یہاں پوسٹ گریجویٹ کالیج ہوگا کیونکہ اب ڈگری کالیج کا کانسپٹ نہیں رہا اب بی اے کی ڈگری وہ اب نہیں مانی جاتی اب بی ایس کی ڈگری ہے تو وہ انشاءاللہ تلہ اس نظام ہم کو بہتری کے لیے میٹنگ کریں گے اور ظاہری بات ہے اس پورے سسٹم جو اتنے عرصے سے چل رہا ہے اس کو اندر اصلاعات لانے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا البتہ ہمارے اندر ویل مجود ہے کہ ہم اپنے ریاست کے بچوں کو وہ نظام دیں جو اس وقت پوری دنیا میں چل رہا ہے اور قوانٹیٹی کی بات نہیں ہے سیمٹی تری پرسنٹ لٹریسی ریٹ ابھی بھی عزاد کشمیر میں ہے اب ہمارے پاس جو چیلنج ہے وہ قوالٹی کا چیلنج ہے جب تک قوالٹی کو ہم نہیں لے کے آئیں گے اس وقت تک ہم ساری دنیا اس کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر سکتے ایجوکیشن کے حوالے سے یہ آخری سوال ہوگا پھر ہم ٹیوٹا کی طرف آئیں گے کہ جو ابھی آپ نے تذکرہ بھی کیا پرائیویٹ سکولز جو ہیں ہمارے ہاں یہ بہت بڑا سیکٹر ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سپورٹ بھی کر رہے ہیں حکومت کے ساتھ ان کا لحظان ہمیشہ اچھا رہا اور ان کی آوٹکم بھی ہمارے سامنے موجود ہے تو ان کے ساتھ بھی کوئی آپ کی نشست ہوئی اور ان کو بھی جیسے آپ نے کہا کہ کوئی الگ سے ان کا ایک سیٹ اپ آپ بنا رہے ہیں جی ان کی پرائیویٹ سکولز دیکھیں نا جتنے ہمارا پورا سسٹم ہے گورنمنٹ کے سکولز کا اتنا ہی جو ہے وہ پرائیویٹ سکولز کا سسٹم ہے اور وہ چین آف کمانڈ جو ہے وہ اسی طرح آتی ہے کہ وہ ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کے نیچے آتے ہیں اس کے لیے ہم نے جو ہے ہمارے جو ایڈوکیشن کے سپیشل سیکٹری ہے ان کے نیچے ایک جو ہے وہ ایتھارٹی بنا دی ہے میں نے جب ہی جو لاسٹ میٹنگ ہوئی ہے اس میں تمام ڈیوز کو میں نے یہ کہا ہے کہ آپ اپنے اپنے علاقے کے تمام پرائیویٹ سکولز کا جو ہے وہ ڈیٹا فرام کریں اس کے بعد ہم یہ جلدی ہم پرائیویٹ سکولز کے جو ایسوشیشن کے لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی بیٹھ رہے ہیں اور اس سے پہلے یہ جو ان کی ریجسٹریشنوں کے پیسے بھی اور تمام بھی یہ خرد برد ہوئے تو یہ اب ہم ایتھارٹی کے طریقے اس کو ایک سسٹم کے طریقے لا کے ان کو ہم جو ہے وہ سپروائز کریں گے اور ان کی فی سٹیکشر کو بھی مانیٹر کریں گے ان کی کوالٹی کو بھی مانیٹر کریں گے اور تمام چیزوں کو مانیٹر کریں گے جس کی ویسے یہ جو شعبہ ہے جو ہمارے ساتھ گورنمنٹ کے ساتھ مدد کر رہا ہے اس کو مین سٹیم لائنگ میں لانے کے لیے جو ہے وہ ہم پوری کوشش کریں گے سر ایجوکیشن اور ٹیکنیکل ایجوکیشن یہ دونوں دنیا میں بلکل پیرلل سفر کر رہے ہیں اور ہم اگر اس کو بنظر امیق دیکھیں تو ان ممالک میں جہاں ایجوکیشن اور ٹیکنیکل ایجوکیشن کو پیرلل رکھا گیا بلکہ کچھ ممالک میں تو یہ ہائر دن ایجوکیشن ہو گئی ہے اور وہاں کے اگر آپ ڈیویلپمنٹ کا ریشو دیکھیں تو ان ممالک میں ہیومن ریسورس جب ایک ٹیکنیکل ہیومن ریسورس ڈیویلپ ہوا تو ملکی ترقی میں بھی اضافہ ہوا اور یہ ہیومن ریسورس دنیا سے زیر مبادلہ لانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے اب یہاں یہ بڑی اچھی بات ہوئی کہ مجھے لگا کہ پہلی بار ایسا ہوگا کہ ایجوکیشن منسٹر ہی ٹیفٹا کے منسٹر بھی ہے کہ آپ کے پاس یہ وہ منڈیٹ ہے جو ابھی آپ نے جیسے فرمایا کہ الیمنٹری سے سٹارٹ ہوتا ہے اور بیچ میں یہی بچہ ڈراب آؤٹ ہوتا ہے اس ڈراب آؤٹ بچے کے اوپر ہمارے ہاں کبھی اس طرح فوکس نہیں کیا گیا جس طرح ہونا چاہیے اب چونکہ یہ دونوں منڈیٹ آپ کے پاس ہیں تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ وہ ڈراب آؤٹ بچہ جو ایجوکیشن سسٹم سے آؤٹ ہوتا ہے اور اس کو واپس ٹیکنیکل ایجوکیشن کے سسٹم میں لانے کے لیے آپ کی کیا ترجیہات ہوں گی مجھے یہ جو ڈپارٹمنٹ دیا ہے وہ ہماری گورنمنٹ کا یہی ویجن ہے ہمارے جو بچے دسویں اور بارویں سے ڈراب آؤٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ اس وقت ہمارا جو نوجوانوں کا سب سے بڑا مسئلہ وہ بے روزگاری کا ہے اب کئی بچے ہیں جو میٹرک جنہوں نے کیا یا جنہوں نے ایف اے کیا اب جو نیا نظام آگیا اس میں میٹرک یا ایف اے جو تعلیم ہے اس تعلیم کے تحت کوئی اچھی نوکری جاب ملنا جو ہے وہ بہت مشکل ہے وہاں پہ میں نے انہیں کہا میں نے کہا بچوں آپ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ سکلڈ ویلٹمنٹ سینٹر اور وکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ اور پولی ٹیکنیک بنا رہے ہیں آپ تھوڑی تھوڑی ٹیکنیکل ٹریننگ لو تو وہ آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے ساری دنیا میں یہ بارویں کی تعلیم تک ویلٹ کلاس تک کے بعد جو ہے وہ یہ ایک پیرلل جو ہے ہے دیپارٹمنٹ ہے پیرلل شعبہ ہے ٹیکنیکل ایجوکیشن کا اور وہ جس کے پاس جس کے ہاتھ میں ہنر ہو کہتے ہیں وہ بھوکا نہیں سوتا وہ کچھ نہ کچھ دن کو اپنا کام کر کے اپنی دیاری لگا کے رات کو اپنے بال بچوں کے لیے لے جاتا ہے اب میٹرک ہے یا ایف اے اس کو نوکری اس تانی ملے گی ہاں البتہ ان کو ہم ٹیکنیکل ایجوکیشن دے دیں مختلف شعبہ جاتا ہے آپ دنیا میں نئے نئے شعبے آ رہے ہیں اس میں جس طرح یہ آٹل کیٹرنگ کا ہے بیوٹی بیوچیوں کے لیے بیوٹی پارلر ہے دستگاری بھی ہے پرانا ہو گیا ہے اسی طرح کمپیوٹر کے حوالے سے موبائل کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہیں تو وہ جب ٹیکنیکل ایجوکیشن اس بچے کے پاس ہو جائے گی وہ اس کو سرکاری نوکری بھی مل جائے گی وہ پاکستان میں ساری دنیا میں مارکٹ میں جا کے جو ہے وہ اپنا روزگار جو ہے وہ کما سکتا ہے اس لیے گورنمنٹ نے اس ویجن کے تحت مجھے ایجوکیشن اور ٹیکنیکل ایجوکیشن ساتھ دی ہے ہم انشاءاللہ تعالی اس ٹیکنیکل ایجوکیشن کے شعبے کو میرا یہ مشن ہے کہ جو کنونشنل ایجوکیشن ہے اس کے مقابلے میں اس کو لے آئیں اس کے اداروں کو لے آئیں تاکہ ہماری جو آنے والی نسل جو ہے وہ ہنرمند نکلے آپ یہ دیکھ لیں یہ پاکستان کے یہ دو تین شہر ہیں گجناوالا ہے شالکوٹ ہے فیصلہ بات ہے یہ سنتکار جو شہر قرار دیئے گئے ہیں ان کے ہر گھر میں ایک سنت ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہنرمند لوگ ہیں انہوں نے انہی سنتوں میں ہنر سیکھا اور وہ پھر ہر بندے نے اپنے اپنے گھر میں چھوٹی موٹی سنت بنا کے تو وہ جو بڑی انڈسٹری ہے اس کے جو چھوٹے چھوٹی چیزیں ہیں وہ ان چھوٹے چھوٹے گھروں میں بن رہی ہیں اور وہ جا کے اس فیکٹری میں جب سیا کے کٹھی ہو جاتی ہیں کوئی ایک چیز بناتا ہے کوئی دوسری چیز بناتا ہے وہ جب کٹھی ہو جاتی ہیں تو وہ ایک بڑی انڈسٹری بن جاتی ہے اور ایک بڑی پروڈکٹ باہر نکلتی ہے لیکن اس کا فائدہ یہ ہے کہ وہ جو پیسہ ہے وہ نیچے تک جارہا ہے لوگ برسرے روزگار ہو رہے ہیں ساتھ کی بڑا اہم شعبہ ہے اس کے اوپر میں چاہوں گا کہ ہم کسی دن بالکل انڈیپینڈنٹ ایک پروڈرام کریں ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے لیکن اسی حوالے سے میں ایک اور بات آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ڈیفنیٹلی اس وقت مقابلے کا دور ہے ہم نے اپنی ٹیکنیکل مین پاور جو ہے اس کو دنیا اس وقت ڈیمانڈ کر رہی ہے ہمارے پر بیشمار ڈیمانڈز موجود ہیں ریاست کے اندر ہمیں یہ ایج آسل ہے کہ الحمدلہ ہمارے ہاں لوگ ٹیکنیکل ایڈیوکیشن کے کلچر کو اڈاپٹ کر چکے ہیں یہاں ہمیں یہ پرابلم نہیں ہے کہ ہمیں کوئی آ نہیں رہا ہمیں زبردستی لانا پڑتا ہے صرف ضرورت اس عمر کی ہے جو میں آپ سے اس وقت پوچھنا چاہوں گا کہ کیا ہم اس ٹیکنیکل مین پاور کی جو کوالیٹی ہے کوانٹیٹی تو ہم لے کے چل رہے ہیں کوالیٹی کو انہانس کرنے کے لیے آپ کوئی اس کو کوئی خاص فوکس کریں گے جی اس میں ہمارا یہ ہے کہ ہمارا ایک انڈونمنٹ فنڈ بھی قائم ہوا ہے جس کے پروفٹ سے ہم نے ہر سال جو ہے وہ سات سو بچوں کو پاکستان کے اچھے اداروں میں ٹریننگ کے لیے یہ اقدام اس لیے ہے کہ کوالیٹی آئے کوانٹی نہیں ہے یہاں پہ ابھی اس پیمانے پہ ہمارے جو وی ٹی آئیز وغیرہ جو ہے وہ اس پیمانے تک نہیں پہنچیں ان کی کپیسٹی کو بھی بڑھائیں گے انشاءاللہ اور اس پروگرام کے تحت پاکستان کے بڑے اداروں میں اپنے بچوں کو بھیجیں گے تاکہ وہاں پہ جو ہے وہ ٹیکنیکل ایڈوکیشن لے لے کے جو ہے وہ دنیا میں کمپیٹ کریں موسیقی موسیقی